اسلام علیکم و یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ویلکم بیک اگین کی چنوی درمان موم تو جی موسم جہنا آج اتنا زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا صبح جب میں نماز کیلئے اٹھی میں نے وضوح کیا نا تو مجھے ایک دم سے سردی لگنا شروع ہوگی اور جو سلو سا پنکھا چل رہا تھا نا اس کو بھی میں نے بند کر دیا اور موسم تو ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت تھنڈا بھی ہونا شروع ہو گیا اور موسم ایسے بدلتے ہیں جیسے رشتے بھی بدلتے ہیں کبھی کبھی کہ رشتے بھی زنگی کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ ہماری سٹرنٹھ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہم اپنے رشتوں کو اپنے ساتھ جڑے ان رشتوں کو جو ہمارے لئے اتنے زیادہ ویلیو ایبل ہوتے ہیں ان کو ہم نہ تھوڑا سا کئی نہ کئی اگنور کرتے چلے جاتے ہیں حالانکہ ہمیں ہمارا دین بھی اس چیز کا درست دیتا ہے کہ اپنا اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا کرو اپنے ساتھ جڑے رشتوں کی بہت زیادہ عزت احترام بہت زیادہ اس کو ویلیو دینی چاہئے ہاں ہر بندے کے اپنی مرضی ہوتی ہے کہ کس کے دل میں کیا وہ تو اللہ تعالی جانتا ہے لیکن اپنی طرح سے برپور کوشش کرنی چاہئے کہ جس سے بھی ہم ملے چاہے ہمارے ساتھ کوئی بھی رشتہ جڑا ہوا ہے نا جس کے ساتھ بھی ہم ملتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ ملنا کچھ ایسا ہونا چاہئے کہ جس بھی پرسن سے ہم ملتے ہیں وہ سنجھے کہ بس یہ جو انسان میرے ساتھ مل رہا ہے نا یہ ساری دنیا سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس طرح کا بہیوئیر رکھنا چاہئے اپنے ریلیشنز اچھے رکھنے چاہئے مسکراہت اپنے فیس پر رکھیں جب کسی کے ساتھ ملیں اور یہ صدقہ جاریہ میں بھی آ جاتا ہے جب آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ تو یہ صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے نا کئی نا کئی ان چیزوں کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح کی تلخ باتیں کہہ جاتے ہیں کہ یقین کریں کہ ہم لوگ جو اپنی زبان سے لفظ زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح کسی کے ساتھ اس کی روح تک کو زخمی کر دیتا ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو آ ہوتی ہے وہ اسمان تک جاتی ہے تو اتنا کسی کو تنگ نہ کریں اتنا زیادہ کسی کو پریشان نہ کریں کہ وہ آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو پڑے تو محبت اور اخلاص رکھنا چاہئے بھائی بھائی ہیں ہم سب واپس میں تو ایک دوسرے اتفاق کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ کسی کو عزت دینی چاہئے اور یہ جو باتیں ہم کہہ جاتے ہیں تو یہ ایک بات ہوتی ہے جو کبھی نہ چھاکے بھی نہ ہمارے مائنڈ سے نکل نہیں سکتی بات ہم کر جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسے ہمارے خون کے اندر ہو جاتی ہے رچ بس جاتی ہے کہ ہماری سکین کے ساتھ ایسے چھپکیو ہی سکین کی طرح وہ باتیں ہو جاتی ہیں جسے ہم کبھی بھی پھر الگ نہیں کر سکتے چاہے جتنا بھی ہم اپنے دل کو صاف کر لینا آگلے بندے کے لیے لیکن وہ باتیں نہ کئی نہ کئی ہمیں یاد آتی رہتی ہیں تو بس یہ کہ محبت رکھیں باتیں اس طرح جب کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے یعنی کہ انسان نے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اللہ تعالی نے معافی بھی رکھی ہے جب ہم معافی مانگتے ہیں طرح کیا کریں کہ جب آپ پھر کبھی کسی کے ساتھ ملیں تو آپ کو وہ شرمنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آج کی ویڈیو کا سٹارٹ اتنی پیاری اسی بات کے ساتھ ہم نے لیا ہے نا کہ اس کو ہم کبھی اگنور کر نہیں سکتے رشتے جو ہے ہماری سٹرنٹ ہوتے ہیں اور ہم چاہ کے بھی نہ ان سے دور نہیں باگ سکتے چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو ہمیں ان کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے اور یہ نہیں کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ سارا حساب جو ہے نا ہمارے ساتھ چلتا ہی رہنا ہے تو بس یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو بھی ہو جاتی ہے زیادتی درگزر کا معاملہ کیا کریں دل کو تھوڑا سا ساف کر کے اگلے بندے کے ساتھ ہس کے خوشی کے ساتھ پیار سے محبت کے ساتھ ملیں تو بس یہ چیزیں دنیا تو فانی ہے ایک دن چلے جانا ہے تو یہ نہیں کہ فلانہ نے مجھے یہ کہہ دیا فلانہ نے مجھے یہ کہہ دیا اور دل میں لے کہ ہم یہ چیزیں بیٹھے رہیں خوشی خوشی سے زندگی گزاریں جو زندگی اللہ تعالی نے دی ہے اس پر شکر بھی ادا کرتے رہیں اچھا جی اتنی ساری باتوں کے ساتھ اب آ جاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور یہ تقریبا ابھی ہو چکا تھا آٹھ پجے کا ٹائم اور پھر میں ناشتہ بنا رہی تھی آملیٹ جو ہے میں نے بنا کے پہلے ہی ساتھ میں رکھ لیا تھا اس کا بیٹر اور سب سے پہلے تو میں نے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا اور ملائی جو جمع ہو جاتی ہے اس کا میں نے جانا اس کو گرم کر کے تو اس کو میں نے جاگ لگا کے اب رکھتی ہے تو شام کو میں اس کو نا وہ پھر بلینڈ کروں گی اور پھر اس کا گی جو ہے وہ الگ ہوگا تو ابھی تو میں بنا رہی ہوں جی پراتھے اور ساتھ میں میں نے آملیٹ بنا لیا تھا ساتھ ساتھ میں بناتی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں سب کو دیتی بھی جا رہی ہوں اچھا آج میں میری تھوڑی سی آواز بھی آپ سب کو چینج نظر آ رہی ہوگی سننے میں اس کا ریزن یہ کہ آج صبح کا ٹائم ہے تقریباً سوار بجے کا اور میں آگئی تھی وائس آور کرنے پہلے جب میں کرتی ہونا تو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے یا زیادہ تک شام کے ٹائم میں میں زیادہ وائس آور کر رہی ہوتی تو آج میں نے صبح آج مجھے تھوڑے سے کام تھے کچھ گیس بھی آنے ہیں میری سسٹر ان لاؤ آ رہی ہیں تو پھر مجھے کام تھے میں نے کہا یہ کہ پھر میں کاموں میں لگی رہی تو میری ویڈیو لیٹ ہو سکتی ہے اس لئے وائس آور کا زیادہ تھوڑا سا جنجٹ ہوتا ہے ویڈیوز تو آپ خیر بناتے ہی رہتے ہیں ساتھ میں لیکن جب وائس آور کرنا ہوتا ہے اس کے لئے پروپر آپ کو ایک سائیڈ ملنی چاہیے جس میں کوئی اتنی زیادہ فائٹ سے آوازیں وغیرہ نہ آ رہی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو بھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا میں وائس آور کر دیتی ہوں میری ویڈیو یہ اپلوڈ ہو جائے گی تو پھر ایک دو دن میری بعد بھی ویڈیو چلی جائے گی تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو اچھا جی بس جی گھر کی جو ناشتہ وغیرہ کیا اس کے بعد کلیننگ کے کام شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ کہ میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا اور دل کرتا ہے نا کہ بس بھاگ جائیں کام نہ کرنا پڑے لیکن وہ کہتے ہیں نا ملہ کی دور مسجد تک ہوتی ہے بھاگ کے آپ جائیں گے بھی کام بھی جہاں بھی چلے جائیں گے گھر تو آپ نے خود سے ہی دیکھنا ہوتی منیج کرنا ہے اور رو کے کریں ہس کے کریں تو خود سے ہی کرنا پڑتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں اپنا جو چل ہے نا وہ صاف کر رہی ہوں اور اس کے لئے کوئی اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا جس کے ساتھ میں برتن واش کرتی ہوں چاہے لیمن میکس ہو چاہے وہ ریٹرجنٹ ہو برتنوں والا اس کے ساتھ ہی میں کر لیتی ہوں کوئی سپیشل اس کے لئے میں نے نہیں رکھا ہوا لگ سے کہ میں اس کے ساتھ اس کو صاف کروں تو بس جو نارمل جس کے ساتھ میں برتن واش کرتی ہوں اس کے ساتھ کر لیتی ہوں اور گھر کی کلیننگ کے کام کیے اور بس پھر اس کے بعد آج نہ ہمیں کسی عملات محفل ملاد پہ بھی جانا تھا اس کے لئے بھی پھر ہم نے تیاری کرنی تھی تو بس گھر کی کلیننگ کے کام ہم نے جلدی جلدی کیے اور تقریباً نو ساڑھے نو دس بچے تک ہمارے کام جلدی سے ہو گئے تھے بچے گھر پہی تھے تو جب مل جل کے کام کر لیتے ہیں تو فوراں سے ہو بھی جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا ایسے جھڑ پڑ سے کام ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ آمنہ نے بٹر فلائے بنالی تھی فارمک شیر سے اور اگر آپ سب نے نوٹس کیا تو پہلے بھی ہمارے در بٹر فلائے لگی تھی لیکن وہ تھی بلو کلر میں مجھے لگ رہا ہے کہ بلو کلر میں زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور جب پینٹس وغیرہ کا بھی کام کیا ہے تو وہ انہوں نے اتار دی تھی اور پھر ابھی آمنہ نے بنا کے بلیک کلر میں لگائیں لیکن مجھے بلو والی زیادہ پیاری لگ رہی تھی بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی لگ رہی ہے ادھر سے جگہ خالی تھی اپنی دعاوں میں یاد دیکھیں گا زنگی رہی صحت رہی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بابائے